یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلی اللہ کا ہے جنابی صدر اس کائنات میں سرور ایک کائنات کی مسائل اکتاب درحصہ کی ہے جو غار اہیدہ جندلو ہوا اور ساری کائنات بچھا گیا جن کی نظر عادل تیامت تک ممکن نہیں جس طرح سورج کے لوگ ہوتا ہے کائنات کی حرصہ منبر ہو جاتی ہے اسی طرح آپس سلی اللہ نے اپنے ظہور سے کفورا دلالت کی تاریخی کو تو سعادت میں تبدیل کر دیا میرے نبی انسانوں کے لئے پیغام میں نجاز دے کر آئی تھے منینوں انسان کے لئے رحمت بن کر آئی تھے میرے نبی تو وہ نبی تھے جن کی امت دیوانی کوائش ہر انبیاء نے کی تھی لیکن ہم اتنے حشق قسمت تھے کہ ہمیں یہ سعادت بن ماغی مل گئی جنبی صدر میرے نبی تو بچھاہی میں فکری کرتے تھے جن کے پاس نہ سونا تھا نہ جاتی تھی میرے سرکات اور دوٹی کتائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی لبو پر تبسم اور چہرے پر نور تھا میرے نبی تو سعادت لباس میں بھی تشان نظر آتے تھے جنب صدر میرے نبی کی طبیعت میں نرمی اور آجزی اور شخصیت میں وقع تھا سیرہ میں مساہتی اور جماعتا اور کردار ایسا تھا کافر بھی روح سے تھی آسا سلم کی صداقت پر میرے نبی تو امن محبت کا پہہم سے اندھیری اور تاریخی بستی میں روزن جناب پڑھ کر آئے تھے میرے نبی تو گناہ کار بستی کی سلامتی پڑھ کر آئے تھے میرے نبی تو پون سخص سے جن کے دم سے دنیا کے کونے کونے میں اجھایا پھیلا حضور آئے تھا سر فری نشبہ آگئی دنیا اندھیری سے نکل کا روشنی میں آگئی دنیا سو ارتیز زینوں سے زنگترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تھا انسانوں کو جینے کشہ ہو رہا جب میں سرد نبی کا تذکیرہ کرتا ہوں تو میرے دماغ مکہ کا منظر کھنیتا ہے میرے نبی میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مظالم کفال کے نشانے پر تھے مگر ارادے بلند تھے حضرت چٹان کی طرح پکے تھے اور یقین خدا پر تھا ارادے جن کے بختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے بختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تراتم ہے جو موجود سے گھبر آیا نہیں کرتے جناب صدر اگر یہ سیروں تو نبی تو وہ موضوع ہے اگر میں اس پر تفصیل سے بات کروں تو سورہ جال جائے گا دل ہتم ہو جائے گا مگر یہ موضوع اپنے احتتام تک نہ پہنے گا زندگیاں بیٹ گئی کلم ٹوٹ کے زندگیاں بیٹ گئی کلم ٹوٹ کے مگر تیرے صاف کا ایک باب بھی بورا نہ ہو سکا جناب صدر یہ موضوع الفاظی نہیں میاں دل کی آواز ہے یہ شائر نہیں میں نبی کا عشت ہے جو آخرت کا رہے گا اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں آفیہ بطول کو کوئی سٹیج پر آئے اور اپنے حیالات کا اظہار کرے آفیہ بطول بلاغل اولابِ کمالِ ہی بلاغل اولابِ کمالِ ہی کشا فدوجا پے جمالِ ہی حسوس بلاغل اولابِ کمالِ ہی خیلی دیتی بلاغل اولابی کمالِ اللہ ایسا ی مجھے لوگاں بہتابیے نکرین کے لئے رہی وقت رحیم میلید مستفا پیس بھی اپنی روی ملید مستفا پیسہ تیکھتے ہیں رویہ ملاد مستفا میں اچھا چکھتے ہیں سارا عزت محمد ، حسل میں جو محمد آئی رویہ اپنی رویہ جب آسٹا اپنی مطلب ملید مستفا教تنا عنہ جو به دوری اس کے لئے اینکلی ملید صلیب ڈالی رویہ پیس بھی اپنی رویہ ملاد مصطفی Sharp مولد مصطفی is a follow respective people our moral are the best we always look muslim in our action we always look muslim in our class we always look muslim in our conversation respective people I am witness that may Allah create me the ability to follow the teaching of the holy prophet peace be upon him in charge I am deeply grateful to all the respective guests and chief guests who spared valuable time from their بیزی لائف تو کم تو دیس گریڈ ایمان ٹائم اسٹو شایڈ ایمان اسٹو شایڈ ایمان اسٹو شایڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ اس کے بعد میں آتے رسول مقبول کے لیے دعوت دیتی ہوں ایمان معروف اور ایمان شرافت کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور نہ تے رسول مقبول پیش کریں ایمان معروف اور ایمان شرافت اللہ کے احمد بن کے رب دے دلدار آگئے آگے زامن نے اتے ساڑے سرکار آگئے اللہ کے احمد بن کے رب دے دلدار آگئے سلی اللہ علیہ کا یا نسول اللہ وصل مالی کا یا حبیب اللہ سمکہ پڑے سلی اللہ وصل مالی کا یا حبیب اللہ مرحبا 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 پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ تم بھی کر گے ان کا چیچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جندہ عظمت والا نبی کا جندہ عالی سے عالی نبی کا جندہ ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ حمینہ میں سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اُس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اُس کا بیڑا پار ہے تم بھی کر کے ان کا جرچا اپنے دل چھمکاو اُجھے میں ہوں جا نبی کا جندہ عظمت والا نبی کا جندہ عالی سے عالی نبی کا جندہ ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صبح ہو دیبا میں ہوئی بٹ تا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو پادشاہ پر دے پہ آلا نور کا نور دن دو نا پرا دے ڈا صدقہ نور کا تم بھی کر کے ان کا جرچا اپنے دل چھمکاو اُجھے میں ہوں جا نبی کا جندہ عظمت والا نبی کا جندہ ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاء صفائے فکر کو تحریر عطا کرتا ہے صفائے فکر کو تحریر عطا کرتا ہے لفظ ہر لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے صفائے فکر کو تحریر عطا کرتا ہے لفظ ہر لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے صرف دن کو ہی منور نہیں رکھا اس نے صرف اس ملاد کے دن کو ہی منور نہیں رکھا اس نے شب کی ظلمت میں بھی تنویر عطا کرتا ہے شب کی ظلمت میں بھی تنویر عطا کرتا ہے اس کے بعد میں مجتبہ گفتار کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے حیالات کا اظہار کریں مجتبہ گفتار سارے پڑوں گروت جسر کا آگئے نام محمد سے خوشبوے وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبوے وفا آتی ہے ان کا روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں کہتے ہیں وہاں تو جنت سے ہوا آتی ہے نام محمد وفا نصلي على رسول کریم ام باد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سازم افیل نحمدان اخصوصی ساتھ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے آج جس محضور پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ذکر حضور ہوتا ہے جہاں ذکر حضور ہوتا ہے ایک نیرالات ضرور ہوتا ہے میں افرے ذکر نبی میں یارو کملی والا ضرور ہوتا ہے معزز آدمی نگرامی آج آپ سب پر آیا ہیں کہ آج ہم کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بنا رہے ہیں جن کے آنے سے تاریقی میں اُڈالا ہوا جہاں لد کے اندرے چھت کے نور کا بولے پالا ہوا خود پرستی کا ہاتھوں میں ہوا خدا کی وقتانیت کا اعلان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صحور پسیر آنے سے پہلے عرب سمیت کوری دنیا میں کفری کفر تھا جہاں لد کا دور دورا تھا مناسکت تھی شراب پانی کی طرفی جاتی تھی ہمیر انسان اپنے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی ترگوھر کاتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ لکھا جاتا تاکہ وہ جوانوں کا امرہ کی حوش کو پھولا کھا سکے غلاموں کے ساتھ آسا سلوک کیا جاتا جیسے دیکھ کر انسان کے رنگٹے بھڑے ہو جاتے ہاتھ تاکتوار کمزور پر حاوی تھا اور حتہ کے اس دور میں جانوار بھی انسان کے ذلن کا نشانہ بنے ہوئے تھے عورت کو پاؤں کی جوتی بیٹی کو زلط کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور عورت کو پاؤں کی جوتی بیٹی کو زلط کا نشانہ بنے ہوئے تھا موکو سارے بازار چکر بیچ دینا ایک رواج تھا ایسے حالات مجاب ربے کائنات کی رحمت جوش میں آئی تو تمام جہالت میں ڈوبوئی انسانیت کو نورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث دیا اس کے بعد میں آخری شیر کے ساتھ جاتا ہوں خون ناکو سلام اس آقا پر خون ناکو سلام اس آقا پر کتلاکوں جس نے دوڑ دیئے دنیا قدیہ پیغانے سکون روح ہواوں کے موڑ دیئے اس جان جہاں کی بادوں میں ہے کچھ ایسا لطف ہم نفسوں جب سے چھڑا ہے ذکر نبی ذکر جہاں کے جھوڑ دیئے آئے تقلید آئے رسالت میں پنڈال میں تشریف لانے پار کاری محمد صاحب سے ایک ظاہرش کروں گا کہ وہ سٹیج کی زیند بنے کاری محمد صاحب اور ان کے ساتھ میمان آنے ان کے ساتھ دوسرے کاری صاحب بھی تشریف فرما ہوئے میں ان کو بھی خوش حمدید کہتا ہوں اور سٹیج پر آنے کے آنے کے لئے دعوی دیتا ہوں الحمدللہ تمام اداراجات سے مقابلہ حسن نات میں شمولیت کے لئے طلبہ و طالبات ماس ٹاف محفل ملاد مصطفیٰ میں شرکت کر رہے ہیں اس پر اسلامک مادل پبلک سکول پناک شریف سے محمد سعید آشمی صاحب اور گورنمنٹ وائز ہائی سکول سے کاری ممتاز صاحب اور گرز ہائی سکول پناک شریف سے ٹیچرز کاری عبدالجبار صاحب گورنمنٹ وائز ہائی سکول سے ہم رات شریف لائے ہم اس مقابلہ حسن نات میں جملہ مہمانوں کو آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ آپ نہائیت عدب اور عقیدت کے ساتھ بیٹھیں اور مقررین سناخان مصطفیٰ کو سمات فرمائیں انشاءاللہ آپ کے ذوق اگر سلامت رہے تو انشاءاللہ ہماری جو یہ محفل ہے یہ مقابلہ حسن نات ضرور آپ کے سینوں کو آپ کے دیلوں کے دریچوں کو کھولے گا و السلام اس کے بعد میں تقریر کے لئے دعوت دیتی ہوں سیدہ زونیرہ گلانی کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور اپنے حیلات کا اظہار کریں سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر پرنسی پر صاحب استاذہ اگرام مہمان اگرامی اور قابل احترام ساتھیو اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کو شائع کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زبا پر محمد کا نام آ گیا جب زبا پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جناب صدر خاطرہ سندرے کا رات تھا جہالت کا دور دورہ تھا منافقت تھی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی امیر آدمی کی عزت غریبوں پر لازت تھی غریبوں کی کوئی حیثیت نہ تھی امیروں کی صدوہ سلوک کیا جاتا غلاموں کی صدوہ سلوک کیا جاتا کہ دیکھتے ہی رونٹرے کھڑے ہو جاتے جناب صدر اس سندرے کو مٹانے کے لیے نور مجھسن تشریف لائے اس سندرے کو دور کرنے کے لیے مولنے میں آزم تشریف لائے آپ کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا ہر شہ جوم اٹھی پہاڑ اور جار سابہ آپ کے احترام میں سردسلیم ہم ہو گئے وہ ہوتے نہ پیدا تو دنیا نہ ہوتی یہ دنیا ہے جلوہ ہمارے نبی کا عدب سے فرشتوں نے سر کو جھکایا جہاں رامہ آیا ہمارے نبی کا جناب صدر محضور انسان کے لیے پیغامر انجات لے کر آئے بنین ہو انسان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے آپ وہی نبی تھی جن کے آنے کی حوش تمام امبیاء اگرام کو تھی ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کونوں میں ازاد ہی جاتی کہ مبارک ہو کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت ہو جس پر حالی کے دو جہاں کو مناز ہے سرمایہ اے حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ اے حیات ہے سیرت رسول کی فلائے کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا ایک جشمہ صفات ہے سیرت رسول کی جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ساری دنیا کے درکتوں کو کلم بنا دیا گیا سمندر کے پانی کو روشنا بنا دیا گیا اور جمی سے آسمان تک کے ہلا کو راک بنا دیا جائے تو یہ کمان کیا جا سکتا ہے کہ کلم ہتم ہو جائیں گے سمندر کا پانی حشق ہو جائے گا اور جمی سے آسمان تک ہلا کو بور کر دیا جائے گا مگر ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باپ بھی پورا نہ ہو سکا ہمیں آخری شہر سے اجازہ چاہتی ہوں زندگیاں بیٹ گئی کلم ٹوٹ گے زندگیاں بیٹ گئی کلم ٹوٹ گے تیرے اس آئے کا باپ بھی پورا نہ ہو سکا ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھی سیدہ زنیرہ گلانی جنہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے حیلات کا اظہار کیا اس کے بعد میں سید سکلین گلانی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئے اور گلہائے عقیدت میں اپنی حاضری پیش کریں سید سکلین گلانی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جوہو نائش کے مصطفی زنبگی فضول ہے جوہو نائش کے مصطفی زنبگی فضول ہے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المومنین ازباسا فیہم رسولہ سامین زیبکار اللہ تعالی نے اس کائنات کو خوبصورتی سے سجایا ہے اور زمین پر نبطات جمدات اور حیوانات پیدا کیے اور اس ساری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور اسمان کی وسطو کو پیدا کیا اور تہ بطہ سات اسمان پیدا فرمائے اور ہر اسمان پر مخلوق کو پیدا فرمایا اور نظام شمسی کا ایسا منظم سلسلہ قائم فرمایا جسے جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مقررہ حدود سے باہر نہیں جاتا اور اللہ تعالی نے اس ساری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بہت سی نعمت اُسے نوازہ ہے اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت سورج ہے اگر سورج نہ ہوتا تو زمین پر اندیرہ ہی اندیرہ ہوتا نہ پھول کلتے نہ جنوروں کی افضاش ہوتی پیدا کیا ہے ہمارا دل دماغ آنکھ کان آنکھ کے جسم کے تمام آز ایک ہی وقت میں اپنا کام سارا انجام دیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک آز نہ ہو تو انسان کی زنگی مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم ان میں سے ایک آنکھ کو ہی لے لیں ایک اندے شخص کے لیے ساری کائنات کی خوبصورتی بیکار ہے غرض اللہ رب العزت نے اتنی نعمت سے نوازہ لیکن اللہ تعالی نے احسان نہیں جتایا لیکن جب نبی آخر الزمان شافع محشر قسم کوسر نور مجسم امینہ کے لاج دلارے اور اس ساری امت کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین از باسا فیہم رسولہ تحقیق اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا نبی محبوس فرمایا اللہ تعالی کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوس فرمایا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کافروں پر احسان کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مرافقوں پر احسان کیا بلکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ مومنوں پر احسان کیا گیا اور مومن اس احسان عظیم کا شکر عطا کرنے کے لئے خوشیاں مناتے ہیں سٹیج سجاجتے ہیں گلی اور مخلوقوں سجاتے ہیں اور محفل ملاد مناتے ہیں جیسا کہ آج ہم نے سراج منیر پبلک آئی سکول میں محفل ملاد کا انقاب کیا سامین زیوکار آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق پر کیسے حسان کیا وہ عرب کی سرزمین جس میں صدیوں سے جہالت کے بہت راکستان تھے جس میں اریانی اور فاہشی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی جس میں جوے اور شراب نوشی کی گرم بزاری تھی جس میں زندگی کی قدریں مرجائے ہوئے پولو کی طرح خوشبو سے کھالی تھی جس میں بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور عورتوں کیوں ایک لونڈی کی احسیت حاصل تھی اللہ تعالیٰ کو اس ترپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت پر ترس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اپنا نبی مابوس ورمایا جس نے دنیا پر آتے ہی اس دنیا کے نقشے کو بدل دیا وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ہون کے پیاسے تھے اپس میں بھائی بھائی بن گئے وہ عورت جسے معاشرے میں حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اس کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دے دیا گیا اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی گلو کو رنگ ماہو مہر کو تابندگی بخشی آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احسان عظیم کا شکر ادا کرنے کی تفیق دے اور اس احسان عظیم کا اچھے طریقے سے شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں سیدہ واسلہ ونیر کو کہ وہ سٹیس پہ آئیں اور اپنے حیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محمدان حسوسی سعجزہ اکرام اور میرے ہم طلبینم ساتھی السلام علیکم ابھی ابھی میں نے جس آج قریمہ کشار فاصل کیا اس سے بہتر مناسب سمتی ہوں کہ ہم تمامی آقا مولا تادار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور درو شریف کا نظر نہ پیش کرنا چاہیے ذرا بلند آواز سے پڑھئے وہ آش عظیم کے چراغ ہیں وہ آش عظیم کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دول ہوں میں ان کے قدموں کی دول ہوں اے زندگی گواہ رہنا میں آش کے رسول ہوں برادران اسلام جس جگہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب ماشاءاللہ گورنمنٹ گالز ہائی سکول سے استاد محترم آپ شفاید صاحب تشریف لائے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر دل کے اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جتنے ہمارے مہمان حضر آتے ہیں وہ آگے تشریف لائیں آپ کے لئے آگے جگہ بنی ہے انتظامیہ سے میں کہوں گا کہ آپ جتنے مہمان آتے ہیں ان کو آگے بٹھائیں برادلون اسلام جس جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب سرکارِ دعالم نورہ مجسم کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے چلچہ حدیث باق میں آیا ہے یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے میرے دوستوں جب سارہین کے ذکر کے وقت رحمت عالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور جب تمام سارہین اور مسالین ہیں جن کے میں شعار ستا ہے اور جن کا ذکر خودہ انتالہ کا ذکر ہے ان کے ترزگاہ کے وقت کس قدر رحمت کا نزول ہوگا بھلا اس کا اندالہ کل لگا سکتا ہے حضرت حامد لگنی نے کیا ہی حوب لکھا ہے جس جہاں پہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں علت سے زندگی پایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے حالی ہاتھ غیر بھی جایا یہ تھی واصلہ منیج جو نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر پیش کی اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں جویریا حسین کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور اپنے حیالات نحمدو ونسلی علیہ الرحمن الكریم ہم باغ فوز باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فیالچانی حبیبی ان اللہ وملائکتہی یسلنا علی النبی صدقہ الحزیم قابل صدر احترام محمدان اگرامی سامین ازیوکار اور میرے مخصر اصاد سائے کرام اور میرے علم دوست ساتھیوں ہم خوش قسمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے والوں میں شمار کیا اور آج ہمیں یہ توفیح بخشی ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اپنے رب اور اس کے محبوب کے ذکر اقداس میں مصروف عمل ہے دعا ہے رب تعالیٰ ہمارے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوستانے گرامیال قدر میں نے آپ کے سامنے قرام جیت کی ایک آیت مبادتہ کا کچھ ساتھ لاوت حاصل کرنے کا شرح فاصل کیا ہے اللہ رب العزت اپنے بہمی صلی اللہ محبوب کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بہتے ہیں اس لئے حال کے قانات اس عمر کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بہتے ہیں برادران اسلام آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت شیف کا نظرانہ قیدت پیش کریں السلام علیہ وسلمٰ علیہ وسلم کیا视ہ کیا حبیباللہ دوستان اگرامی القدر دران وجین کی دلت کیجئے تو بے شمال ایک قوم ملے گے لیکن حال کے قان мозل نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والا اللہ وقم کرتا ہے تم بھی وہ قوم کرو پورا قرآن کھونکے کھول کر باغور اماع پتالہ کرو تو کہیں یہ نہیں ملے گا کہعُدان نماز پڑتا ہے اے ایمان والا تم بھی نماز پڑھو کہ یہ نہیں ملے گا کہ ہدا روضہ رکھتا ہے اے ایمان والو تم بھی روضہ رکھو کہ یہ نہیں ملے گا میرے مسلمان بھائیو کہ یہ بھی نہیں ملے گا کہ ہدا زکاة دیتا ہے اے ایمان والو تم بھی زکاة دو کہ یہ بھی نہیں ملے گا کہ ہدا حجدہ کرتا ہے اے ایمان والو تم بھی حجدہ کرو کہ یہ بھی نہیں ملے گا کہ ہدا حرد کرتا ہے تم بھی حرد کرو کہ یہ بھی نہیں ملے گا کہ ہدا عبادت کرتا ہے تم بھی مادت کرو دوستانے گرامیال قدر آپ کی توجہ چاہوں گی جب آئی باری اپنے محبوب پر درود بیجنے کی جب آئی باری کالی کملی والے پر درود کا نظرنا گھتر پیش کرنے کی تو سب سے پہلے خود اپنے پر ادھار بلمایا دوستانے گرامیال قدر بہت سے ایسے کام ہے جو حالقی کاناٹر کر سکتا ہے ہمارے گمان کی بات نہیں جو عزی اللہ دیتا ہے ہم نہیں دے سکتے جن کی اللہ تاثرتا ہے ہم نہیں دے سکتے وہ جو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے یہ کسی انسان کے باس میں نہیں دوستانے گرامیال قدر بہت سے جو انسان کر سکتا ہے اللہ اس سے پاک ہے ہم عبادت کرتے اللہ اس سے پاک ہے ہم سجدہ کرتے اللہ اس سے پاک ہے ہم فرما بداری کرتے اللہ اس سے پاک ہے ہم دائد کرتے اللہ اس سے پاک ہے ہم عبد ہے اللہ معبود ہے ہم ساجد ہے اللہ موجود ہے ہم محلوک اللہ حالق ہے ہم حکوم اللہ کی طرف حاکم ہے دوستان اگرامی القدر معلوم یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کی طرف ان تمام کاموں سے پاک ہے جن کا حکم وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے لیکن تو جو تالبات یہ ہے کہ ایک ہی ایسا کام ہے جو حالقے کے ناتھوز بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں اور فریشتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ سرسر کار دوال امپار درود بیجنے اور بجوانے کا کام ہے میں آخری شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گی اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو ابھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ جڑھایا تھا اس رنگ کے کچھ رنگت مجھ پہ جڑھا جانا قدرت کی نگاہیں جس نے ایک اتکتی تھی قدرت کی نگاہیں جس تیرے کو تکتی تھی اس تیرے انور کا دیدار کرا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق ابھی مجھ کو نین ایسے سلا جانا دیدار محمد کی حضرت تو رہے باقی دیدار محمد کی حضرت تو رہے باقی جو اس کے ہر ایک حضرت اس دل سے مٹا جانا اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں اسمہ شفاق کو کہ وہ سٹیج پر اینر اپنے حیالات کا اظہار کریں اسمہ شفاق